ہر بندہ چاہتا ہے عمر بھی لمبی ہو رزق بھی وافر ہو جائے مالدار بھی بن جاؤں امیر بھی کہہ لگا یاد رکھئے شریعت کے چند عصول پہ ترین کامیاب جنگی گزارنے کے آپ پوری شریعت پر عمل نہ کر سکیں چند عصول پر بھی عمل کر لیں جو چاہتے ہیں اللہ وہ عطا کرے گا مثلا ہر بندہ چاہتا ہے ملداری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کئی ہیں کہ جو رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے پلہ ہی کرتا ہے نیکی ویڈیو بھی ملتی ہے اللہ اس کی عمر میں رزق میں بھی اضافہ کرتے ہیں رزق کے لئے مالداری کے لئے مال کے لئے پیسے کے لئے ڈالر کے لئے ریال کے لئے لوگ گھر چھوڑ دیتے ہیں بی بی بچے چھوڑ دیتے ہیں نیند قربان کرتے ہیں پوک برداشت کرتے ہیں پیات برداشت کرتے ہیں دیکھر پیسہ وہ پیسہ اگر رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرتے ہیں رشتہ دار تو بڑی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رشتہ داروں کے دوست ان کا بہترام کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جہاں تعلق تھا اس تعلق کے پورے علاقے والوں پر بھی احسان کر سکتے تھے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے ہم نہیں کر سکتے ہیں ہم رشتہ داروں سے نراض ہوتے ہیں اکثر جگڑے ہیں آپ پہ دار تمہیں چرے جائے سو میں سے اٹھانویں فیصد جگڑے ہیں رشتہ داروں کے کیا ہم عمل کر رہے ہیں تب ہی تو ناکام ہیں تب ہی تو پریشان ہیں تب ہی تو ڈپریشن کا ٹینشن کا شکار ہیں کیسے نہیں ہوں گے میرے نبی نے تو ابو جہل کو وہ نہیں کیا اس کے ساتھ سناتہ نہیں توڑا بلہب کے ساتھ جو بترین دشمن تھے لیکن استداری کے وجہ سے نبی کے مسلسل میں احسان فرماتے رہے ہیں فکر کرتے رہے ہیں ناتہ نہیں تھوڑا تو میرے یہ کر رہا تھا تو میرے نبی تو جس علاقے میں تعلق ہوتا تو اس تعلق والے اس علاقے ور اوپر بھی احسان کرتے تھے ان کا نام لے کر بھی لوگ اوپر احسان کرتے تھے ہم تو استداروں سے ناراض رہتے ہیں شادی پر جھگڑے دعوتوں پر جھگڑے ولیموں پر جھگڑے لیندین کے جھگڑے رشتہ داری کے جھگڑے رشتوں کے جھگڑے رشتہ داروں کے ساتھ کوئی لڑائی کر نہیں کی میرے نبی کے فرمان کی زندگی کی نفی کرتے ہیں ہم رشتہ داروں سے ناراض ہو کر جھگڑے کر کے عدالتوں میں جا کر تھانوں میں ایف ای آر کھٹوال کر رشتہ داروں کے خلاف نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی کا مہر لگا دیتے ہیں اور نبی کا نافرمان کبھی سکون نہیں پائے گا ٹینشن ڈپریشن کا شکار رہے گا موت تک ٹینشن نہیں ایک باتے سنا تو رشتہ دار تو بڑی بات ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں دودھ پیا تھا بنی حوازن قبیلہ تھا اس کی قرید دودھ پیا تھا نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم شیر خارگی کیا یہاں اور اس علاقے والو بنی حوازن کے ساتھ ایک دفعہ مقابلہ ہوا وہ لڑنے کے لیے آگئے تو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کیاں تشریف لے گئے تو سرکار دوران صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب ہوئی ان کے بچوں کو اورتوں کو قیدی کر لیا جیسے قصول تھا تو وہ لوگ ان میں سے ایک بندہ انہوں نے مقرر کیا بنی حوازن نے کہ یہ جا کر وہ کرے زہر نے آ کر بات کی بات کی کیا ہے احسان کرنے والے ہم پر احسان فرمائیں ان کافلے میں ان قیدی خواتین میں تو آپ کی خالائیں ہیں آپ کی دائیاں ہیں جن نے آپ کو دودھ پلایا ان کی بہنیں ان کی کزنیں ان کی پھپیاں ان کی نانی ان کی دادی یعنی وہ ان کی رشتدار ہیں دودھ پلانے والی نہیں ہیں دودھ پلانے والی کی رشتدار ہیں دودھ پلانے والے کی علاقے والے ہیں ان کی عائزہ اکارے بھے ان پر احسان کیجئے میرے نبی نے یہ نام سنتے ہی ان سب کو قید سے آزاد کر دیا میرے نبی تو ایسا کرتے تھے اور ہم تو ڈائریک چچا کے ساتھ جگڑے کرتے ہیں پایا کے ساتھ جگڑے کرتے ہیں خوبی اور خالہ کے ساتھ جگڑے کرتے ہیں اور ہم مسلمان بھی ہیں مسلمانوں کے تو ہوا نہیں لگی ہمیں مسلمان کہتے اسے ہیں جو کسی کو تکلیف نہ دے اور ہم اپنی ماں کی بہن کو تکلیف دیتے ہیں باپ کے بھائی کو تکلیف دیتے ہیں اور بہن بھائیوں کے ساتھ لڑائی جگڑے کرتے ہیں عدالت پہنچاتے ہیں کس کی لئے جہداد کے لیے مکان کے لیے پلٹ کے لیے پیسے کے لیے ڈالر کے لیے ریال کے لیے سب کچھ شور دیتے ہیں پھر کہتے ہیں سکون نہیں ملتا موت تک سکون نہیں مل سکتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نفرمان ہو اور رشتداروں کو جو کرتا اور تعلق کرتے ہیں وہ نبی کا نفرمان ہے جو جگڑے کرتے ہیں وہ نبی کا نفرمان ہے آئیے تائکہ لیجئے رشتداروں کے رشتدار رشتداروں کے علاقے والے رشتداروں کے سے تعلق والے ان پر بھی رحم کیجئے اللہ ایسا رحم کرے گا اللہ آپ کی نصروں میں برکتہ تا فرمائے گا